دوستو ایک سرچ کے دوران یہ پتہ چلا ہے کہ دنیا میں رزانہ کروڑوں لوگ کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہوتے ہیں اور ان لوگوں کی انہی الگ الگ بیماریوں کو جاننے کے لیے ڈاکٹرز الگ الگ ٹیسٹ کرتے ہیں تاکہ بیماری کا پتہ لگا کر اس کا علاج کیا جا سکے اور دوستو انہی ٹیسٹوں میں سے ایک ہے ایم آر آئی سکین ہو سکتا ہے آپ نے اس کا نام بھی کبھی نہ کبھی ضرور سنا ہو پر ہم میں سے زیادہ تر لوگ ایم آر آئی سکین کے بارے میں کچھ نہیں جانتے اور دوستو آپ کو بتا دیں کہ ایم آر آئی سکین کے آنے کے بعد میڈیکل لائن میں ایک الگی طرح کا بنچال آ گیا ہے اس سکین نے پچھلے کچھ سالوں میں ڈاکٹرز کا کام اور بھی زیادہ آسان کر دیا ہے آج کے وقت میں زیادہ تر ڈاکٹرز مریض کے جسم کی ہر بیماری کا پتہ کرنے کے لیے ایم آر آئی سکین کا ہی استعمال کرتی ہیں اور ایسا اس لیے کیونکہ ایم آر آئی سکین مریض کی ہر بیماری کا پتہ بلکل ٹھیک طرح سے لگاتا ہے آج ایم آر آئی سکین کسی بھی بیماری کا پتہ لگانے کا سب سے آسان طریقہ بن چکا ہے اس لیے ڈاکٹرز زیادہ تر مریضوں کو ایم آر آئی سکین کروانے کی صلاح دیتے ہیں ایسے میں آپ کے ذہن میں کبھی نہ کبھی تو یہ سوال آیا ہی ہوگا کہ آخر یہ ایم آر آئی سکین ہوتا کیا ہے اور اسے کیا کیسے جاتا ہے یا پھر اسے کروانے سے کیا کوئی نقصان بھی ہوتا ہے دوستو ایم آر ای یعنی کہ مگنیٹک ریزونینس ایمیجنگ ایک چنگبے کے ساتھ ہونے والا سکین ہوتا ہے جو کہ تقریباً پندرہ سے نگدے مندوں تک ہوتا ہے ایم آر ای سکین ہونے میں کتنا ٹائم لگے گا یہ جسم کے کس حصے کا سکین ہوگا اس پر بھی ڈبینڈ کرتا ہے دوستو آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ جہاں باقی سارے ٹیسٹوں جیسا کی ایکسریل سٹی سکین میں ریڈییشن جیسے چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن وہی ایم آر ای سکین کرنے میں ریڈییشن کی جگہ مگنیٹک فیلڈ کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس لیے اسے ایکسریل اور سٹی سکین سے بلکل ہی الگ مانا جاتا ہے ریسرچز کے مطابق پوری جسم میں جہاں جہاں ہائیڈروجن ہوتا ہے اس کے سپن یعنی کے گھومنے سے ایک ایمج بنتی ہے جس سے ڈاکٹرز بیماری کا پتہ لگاتے ہیں اور دوستو یہ بات تو آپ کو پتہ ہی ہوگی کہ ہمارے جسم میں ساٹھ فیصد پانی ہوتا ہے اور ہمارے جسم میں مجود پانی کے ہر ایک مانکول میں لگ بگ دو ہائیڈروجن پروٹون ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایم آر ای مشین میں لگی مضبوط چمبک ایک مگنیٹک فیلڈ بناتی ہے اور یہ مگنیٹک فیلڈ ہائیڈروجن کے پروٹون کے ساتھ مل جاتی ہے اس طرح یہ دونوں مل کر ہمارے جسم کی ایک ڈیپ تصویر لیتے ہیں یہی کمپیوٹر پر دیکھ کر ڈاکٹرز کسی بھی بیماری کا پتہ لگا لیتے ہیں ایم آر ای سکین کروانے سے پہلے بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کا دھیان رکھنا ہوتا ہے برنا اسے انسان کو کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پر سکتا ہے کچھ لوگ مانتے ہیں کہ ایم آر ای سکین سے پہلے کچھ گھنٹوں تک مریض کو بھوکا رہنا پڑتا ہے لیکن دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اور جب تک ڈاکٹرز آپ کو بھوکا رہنے کا نہ کہیں تب تک آپ کھا بھی سکتی ہیں اور کسی بھی دوا کو ہمیشہ کی طرح ہی لے سکتی ہیں حالانکہ کچھ کیسز میں آپ کو سکین سے چار سے پانچ گھنٹے کچھ بھی کھانے سے منع کیا جا سکتا ہے پر زیادہ تر معاملوں میں ایم آر ای سکین سے پہلے کھانے پینے پر کوئی بھی روک ٹوک نہیں ہوتی اور کبھی کبھی تو ڈاکٹرز مریض کو ایم آر ای سکین سے پہلے کافی زیادہ مقدار میں پانی پینے کا بھی مشورہ دیتی ہیں کیونکہ مریض کے جسم میں جتنی زیادہ مقدار میں پانی ہوگا اس کا ایم آر ای سکین اتنا ہی زیادہ واضح اور ڈیپ ہوگا ایم آر ای سکین سے پہلے ڈاکٹرز مریض سے کئی طرح کے سوال بھی کرتے ہیں اور ان کی صحت کے بارے میں جتنا ہو سکے اتنا ہی زیادہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ اس سے انہیں ایم آر ای سکین کو اچھے سے کرنے میں مدد ملتی ہے ایم آر ای سکین سے پہلے ڈاکٹرز مریض کے جسم پر مجود میٹل کی ہر چیز کو باہر نکلوا دیتے ہیں اور دوستو ایم آر ای سکین میں کسی بھی درد مار دوا یا پہخوشی کے انچیکشن کا استعوال نہیں کیا جاتا کیونکہ ایم آر ای سکین کے دوران کسی بھی طرح کا کوئی درد نہیں ہوتا دوستو یہاں ہم آپ کو ایک انتہائی اہم بات بتا دیں کہ اگر کسی مریض کو گھنڈے کی بیماری ہو تو اسی اس بیماری کی بارے میں ایم آر ای سکین سے پہلے ڈاکٹرز کو بتانا ضرور ہوتا ہے جیسے ڈاکٹرز یہ پتا کرتے ہیں کمریز کے گھنڈے کتنی اچھی طرح سے کام کر رہے ہیں اگر اس کے گھنڈے اچھی طرح سے کام نہیں کر رہے ہیں تو اس کا علاج نہیں ہو سکتا اب آپ کو یہ تو پتا چل چکا ہے کہ ایم آر ای سکین سے پہلے کیا ہوتا ہے اور ابھی بھی ایک سوال ہے جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا یہ آخر ایم آر ای سکین ہوتا کیسے ہے دوستو ایم آر ای سکین ایک چھوٹا سا سلنڈر ہوتا ہے جو کہ دونوں سیروں پر کھولا ہوتا ہے ایم آر ای سکین کے دوران مریز کو اس موٹر سے چلنے والے بستر پر لٹایا جاتا ہے اور پھر اس بستر کو سلنڈر پر رکھ دیا جاتا ہے اس میں بیگنیٹک فیل کے ساتھ مریزوں کا سکین ہوتا ہے مریز کے جسم کے کس حصے کو ایم آر ای سکین کے اندر پہلے لے جائے گا یہ جسم کے کس حصے کا ایم آر ای سکین کیا جائے گا اس پر ڈیبینڈ کرتا ہے اس کے بعد ایم آر ای سکین مریز کا سکین کرنا شروع کر دیتا ہے اور تقریبا 15 سے لے کر 90 منٹ کے اندر ہی مریز ایم آر ای سکین ہو جاتا ہے ایم آر ای سکین کو اپریٹ کرنے کے لیے کمپیٹر کا استعمال کیا جاتا ہے جس میں ایم آر ای سکین کی ہر چھوٹی سے چھوٹی دیپ انفارمیشن دکھائی دیتی ہے جسے دیکھ کر ہی ڈاکٹرز مریض کی بیماری کا پتہ لگاتے ہیں کمیوٹر میں ایم آر ای کی تصویر کو دندلہ ہونے سے بجانے کے لیے بہت ایمپورٹنٹ ہے کہ مریض اپنے جسم کے سکین ہونے والے حصے کو تب تک سیدھا رکھے جب تک کہ ریڈیو گرافر آپ کو ارام کرنے کا نہ کہے اور اس طرح کسی بھی مریض کا ایم آر ای سکین پورا ہوتا ہے لیکن کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ ایم آر ای سکین سے لوگوں کے جان بھی جا سکتی ہے تو آپ کو بتا دے کہ یہ سچ ہے جی ہاں جسم کی جانچ کے لیے بنی یہ مشین کئی بار خطرناک اور جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتی ہے حالانکہ یہ تو ایم آر ای روم میں داخل ہونے سے پہلے یہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ مریض کے پاس کوئی بھی میٹل کے چیز نہ ہو لیکن کئی بار انجانے میں گربر ہو جاتی ہے اور ایم آر ای سکین کے دوران بھی مریض کے جسم میں کوئی بھی میٹل کے چیز رہ جاتی ہے تو یہ مریض کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے تو دوستو یہ تھا ایم آر ای سکین کروانے کا پورا پراسس اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے اپنے دوستوں تک شیئر کرنا مت بھولیے گا تو مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے اس منقل چینل کو سبسکرائب کریں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو